لیکن وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ چلیں ہم نے مان لیا ایک قوام کا کونسپ بڑا زبردست ہے لیکن جو وہ سائیڈ ہے جو یہ شکایت کرتی ہیں ظاہر ہے مومن کی شکایت ہے اور ہو سکتا ہے ویلڈ ہو کہ وہ قوام ہے کہاں وہ نظر نہیں آرہا مردوں میں تو آپ کونسلنگ چکے کرتی ہیں ماشاءاللہ میریٹ کپلز کو بھی شاید آپ کرتی ہیں یا میریٹ مومن کو کرتی ہیں تو کیا کہ situation اتنی خراب ہے پاکستان میں کہ وہ مرد ہے ہی نہیں یا there is some hope کہ نہیں ایسے مرد موجود ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیا کوئی positivity ہے ہماری جو unmarried sisters ہیں ان کے لیے کہ yes there are such men جو کہ اس کونسپ پہ ابھی تک ہیں بلکل الحمدللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب تک اسلام باقی ہے تو ایسے لوگ بھی باقی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ایسے جو بھی انسان ہوں گے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چاہے وہ بیوی کے لیے ہیں چاہے وہ پوری دنیا کے لیے ہیں ان کو ضرور implement کریں گے ہاں انسان سے جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں نہ جہاتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ کسی کی حق تلفی کر دے جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم ان کی اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کر جاتے ہیں گناہ کر جاتے ہیں بہت سے چیزیں کر جاتے ہیں تو انسان تو پھر ان کے ساتھ تو کرتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ علی کیفیت بھی نہیں ہوتی تو بلکل ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں میں اس چیز کو اس طرح بھی لیتی ہوں اس کی example میں یہ بھی لینا چاہوں گی کہ میرے husband خود بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا الحمدللہ پہلے بھی ان کے پاس knowledge تھی بہت وہی بات ہے کہ ان کے عمل میں وہ چیز اس وقت اتنی موجود نہیں تھی لیکن جب شادی ہوئی ہم دونوں نے جب دین کی طرف زیادہ رجحان بڑھا اور دین کو اور اچھے طرح سے پڑھنا شروع ہوا تو وہ he was sort of a person جو اٹھ کے گلاس بھی نہیں پکڑتے تھے پانی کا بکرس وہ ان کا جو بھی گھر کا محول تھا تو I found him washing pots میں نے ان کو برطند ہوتے ہوئے ایک دو دفعہ دیکھا کچھن میں and I was surprised میں نے کہا you're doing to کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نہیں ہیں لوگ موجود الحمدللہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہمارے آس باس موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں اور مرد حضرات بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مرد ہیں یہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہیں ہمارے بیٹے کی شکل میں ہمارے بھائی کی شکل میں اگر ہم اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر ہمیں یہ کانسپٹ لیئر ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم یہ مرد اب آگے بنا سکتے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو ہم یہ مرد دے سکتے ہیں جن کے پاس جو اس طرح کے قوام بنے انشاءاللہ